کیا ہم کسی انسان کو روحانی باب کہہ سکتے ہیں ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی وینیم آفیشل اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسے جو پچھلے پدرہ سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں جب اس کے ون تھاؤزن سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسے ڈالنا شروع کر دیں گے اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں مسیح سکر عظیم و جلی اللہ میں آپ کے اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا ایک ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہم کسی انسان کو روحانی باپ کہہ سکتے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ ہم جب رسولوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کو روحانی اولاد یا روحانی طور پر اپنے شاگرد کہتے ہیں یا اپنے بیٹے کہتے ہیں تو میں نے اس مناسبت سے کہا تھا کہ اگر ہم کسی کو روحانی استاد کہہ لیتے ہیں روحانی باپ کہہ لیتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہو لیکن کچھ لوگوں نے میرے سامنے ایک آیت پیش کی متی رسول کا انجیلی بیان اس کا تئیسوں باپ اور اس کی نویان اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے اس آیت کو پیش کر کے کہا گیا کہ یہاں تو لکھا ہے کہ آپ خدا کے علاوہ کسی کو باپ کیا ہی نہیں سکتے تو چلتے چلتے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ پھر ہم خدا کے ساتھ مسیح سکو باپ کہنے پر کیوں زور دیتے ہیں کیونکہ اس کے پر ایک لمبی بحث ہے جو آج کے دن تک چل رہی ہے کہ پادری صاحب آپ کیوں مسیح خداون کو باپ کہنے سے روکتے ہیں کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ ہمارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے لیکن اس کی تشریف وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کی تشریف کچھ اور ہے یہاں بات ہو رہی تھی بے راہ روی کی بے راہ روی جو اولاد میں پنپ رہی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو ترک کر کے کسی نہ کسی ربی کو اپنے باپ یا استاد کے طور پر سامنے رکھ لیتے تھے اور اپنے باپ سے بھی زیادہ اس کو عزت دیتے تھے تو یہاں پر اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کچھ ہیوں ہے تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے یعنی کہ پوری کائنات کا جو الٹی میٹڈی خالق ہے یا پوری کائنات کو جو بنانے والا پالنے والا خوراک دینے والا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ تمہارا آسمانی باپ ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس دنیا میں تمہارا باپ وہی ہے جو آسمان کی طرف سے خدا نے مقرر کیا لیکن یہودی اپنے دنیاوی جو ماں باپ تھے ان کو بھول کر ربیوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تھے اس لیے انہیں یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ بھئی ان کو چھوڑ دو یہ گمراہ کرنے والے ہیں جو اولاد کے دل ماں باپ سے پھیر رہے ہیں جو شریعت کے بنیادی حکم کی عدولی کروا رہے ہیں اس لیے اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ تھوڑی فرق ہے یہاں انہیں کہا گیا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو اپنے باپ نہ بناو تمہارا آسمانی باپ ہی دراصل پوری کائنات کا پالنے والا اور سچ مچ پوری کائنات کا خالق ہونے کے ناتے سے باپ ہے یا وہ باپ ہے جسے اس نے تمہارے لیے اس دنیا میں مقرر کیا اس لیے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر دوسروں کو ماننے کی جو یہ عادت ہے یہ جو روش ہے اس سے بازا شکریہ موسیقی 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 موسیقی